اسلام علیکم پائی جاتی ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اسلامی بینکنگ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی پیسہ لگائیں تو اس شریعت کے مطابق ہو میں اب کوئی چھوڑا سا واقعہ سنانا چاہوں گا تقریباً سو سال پہلے دیلی کے اندر اجلاس ہو رہا تھا مسلمانوں کا اور اس میں ملانا عبدالعہ حقانی صاحب مدود ہے بات ہو رہی تھی کہ نئے نئے کاغزی کرنسی نوٹ آئے تھے کہ ہم لوگوں کو مسلمانوں کو درم و دینار سے سوچ کر کے سکھوں سے سوچ کر کے کاغزی کرنسی نوٹ پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کیا کاغزی کرنسی نوٹوں کا استعمال جائز ہے یا نا جائز حلال ہے یا حرام خیر ملانا عبدالعہ حقانی صاحب تھے تھوئی در بعد انہوں نے بلا چلسے کے بیچ میں لوگ باتیں کر رہے تھے بلا بھائی کھانے کا کیا انتظام ہے کھانا کھلا دیجئے لوگوں نے ملانا ملانا صاحب چھپ کر کے بیٹھیں ابھی تو ابھی سلاس شروع ہوا ہے ابھی چل رہا ہے دس پرنامی بعد وہ پھر بول پڑے پھر بول پڑے پھر بول پڑے تو جو منتظمین تھے وہ سیچ ہو گئے تو انہوں نے بلا کہ ملانا صاحب کے مسئلہ کیا ہے ہم یہاں پر امت کے زکاة کا مسئلہ حال کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں خیرات صدقہ کس طریقے سے ہوگا عشر کا نظام کس طریقے سے ہوگا نئی کرنسی لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے حلال ہیں حرام ہیں اور آپ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں خانے کی آپ کو اس بات سے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ مالی معاملات مسلمانوں کے کس طریقے سے چلیں گے تو انہوں نے بڑی اچھی بات بولی نورا بھائیوں جو کرنا ہے کر لو جو کہنا ہے کہ لو ایک کاغذی نوٹ آکے رہے گا اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا فاس فارورڈ سو سال اب آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا شخص ہے اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو کاغذی نوٹ کا استعمال نہ کرتا اور کاغذی نوٹ تو ہمارے پاس دنیا بر کے اندر دو پرسن بھی نہیں ہے سارا پیسہ تو ریجنل کیش یہ یہی حساب کتاب آج کل ہمارے حساب بیٹ کوئن اور کرپٹو کرنسیز کا ہوا ہوا ہے قصور اس میں علماء اکرام کا نہیں ہے قصور ہمارا ہے ہم نے صحیح طریقے سے ان کو گائیڈ نہیں کیا اور صحیح طریقے سے ان سے سوال نہیں پوچھا میں آپ کو چھوڑی سے مثال دیتا ہوں اگر آپ کسی علم کے پاس جائیں اور سے کہیں کہ کسی شخص نے کسی کو تین دفعے طلاق یہ دی تو کیا طلاق واقع ہو گئی یا نہیں تو بولیں گے ہو گئی اب آپ اس کو اگلی انفورمیشن دیں کہ اس کی تو شادی نہیں ہوئی اب جب ضائفت شادی نہیں ہوئی تو طلاق واقع بھی نہیں ہوگی اسی طرح کا کھیل ہم لوگ یہاں پر کرپٹو کرنسی ذات کھیل رہے ہیں ہم جب جاتے ہیں علمہ اکرام کے پاس ہم جاکے ان کو بولتے ہیں جی کرپٹو کرنسی سے شراب لیا سکتی ہے اب شراب کرپٹو کرنسی کیا کسی بھی کرنسی سے نہیں لیا سکتی ہے وہ تو ہے ہی آرام تو ضائفت ہے اس کے جواب میں وہ یہ بولیں گے تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس ویڈیو کے اندر چھوٹے چھوٹے دس سوالات رکھ دی ہیں علمہ اکرام کے لیے وہ آرام سے ٹائم لے اس کے پر بیٹھے اور سوچیں تاکہ ہم سب کو اس کے بارے میں گائیڈ کر سکیں میں تو آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا میں تو مفتی نہیں ہوں نہ میں عالم ہوں نہ میرے پاس درست نظام ہی ہے میں تو بلوکچین پڑھا ہوا ہے مجھے بلوکچین آتا ہے مجھے کرپٹو گرافی آتی ہے مجھے کرپٹو کرنسی کے بارے میں پتا ہے مجھے ٹوکنائز آسیٹس کے بارے میں پتا ہے اس کی جو ٹیکنیکل ماہیت ہے جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور یہ تمام چیزیں ہم جا کے علمہ اکرام کے پیشے نظر رکھ سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آگے ہمیں بتائیں کہ اس کا جواز کا فتوہ دیں یا ادم جواز کا فتوہ دیں کسی بھی ایک طرف ہو جائیں تاکہ اس کنفیجن کو دور کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کونسے سوال ہیں جو ہم علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مفتیان اکرام اور علماء اکرام ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہماری کنفیجن دور ہو بیسے ذر کی شریع تعریف کیا ہے اسلامی نکتہ نظر سے ذر کیسے کہتے ہیں ہم نے شروع کے لیکچر میں دیکھا بھی تھا کہ امام ابن تیمیہ رحمتلالے امام ابن القیم رحمتلالے ملانتقی عثمانی صاحب کس طریقے سے ذر کو ڈیفائن کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ پوچھ لیں اگر کوئی کنفیجن ہے تو وہاں سے کلیر ہو جائے گی دوسرا سوال ذر اور کرنسی میں کیا فرق ہے نمبر تین ذر کی تعریف قرآن و حدیث میں آتی ہے یا ایمہ اکرام اور پہلے لوگوں کی رائے سے نتیجہ اخص کیا گیا ہے نمبر چار بلوکچین رکوم کی منتقلی کا ایک عوامی کھاتا یا ڈسٹیبیٹڈ لیجر ہے یہ بزادے خود حلال ہے یا حرام نمبر پانچ کیا آپ کرپٹوگرافی پیچیدہ ریاضی کے ذریعے ڈیجیل کرنسی برکی پیسے کو ناجائز قرار دیں گے نمبر چھے بٹکوئن اور اس جیسی دوسری کرپٹو کرنسی مثلا ایتھیریم لائٹ کوئن ریپل سب بلوکچین اور کرپٹوگرافی کی مدد سے وجود میں آتی ہیں اور عوام میں تدریجا مقبولیت پا رہی ہیں کیا بزادے خود ان میں کوئی شرعی قباہت ہے نمبر سات کچھ لوگ کرپٹو کرنسی کو ناجائز کاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں مثلا نشاور چیزوں کی خرید و فروخت یا جرائم کی ادائیگی ایسی صورت میں ان کا یہ مخصوص استعمال ناجائز ہوگا یا خود کرپٹو کرنسی ہی ناجائز ہو جائے گی نمبر آٹ اگر آپ لوگوں کی فلاح و بے بود اور لاعلمی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کسی مبینہ نقصان کے پیش نظر کرپٹو کرنسی کو ناجائز قرار دے رہے ہیں فی الوقت تو اس کی سرات فرما دیں کہ ایسا عوام کے مفاد کے خاطر کیا جا رہا ہے نہ کہ کرنسی بزادے خود حرام ہو گئی نمبر نو اکیسویں صدی بلا شبہ اجادات اور نتنی تکنالوجی کی صدی ہے اور ہمیں قرآن و سنت یا ایم اے کرام کے اقوال سے اس کی مثال مثالیں نہیں ملتی مثلاً وارس اپ فیس بک اسٹراغرام انٹرنیٹ اونلائن بینکنگ وغیرہ وغیرہ اسی صورت میں نئی ٹیکنالوجی کے علم کا حصول کہ انہیں سمجھا جا سکے کہ اس شریعت کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں جائز ہوگا یا ناجائز اور آخری سوال حکومتوں کی کرپشن لوٹ مار اور بہر آروی کہ اپنے کرنسی اور بلوک چین وہ نظام مہیا کرتا ہے This is as close to اسلام as it can get کیا ہم ظلم برداشت کرتے رہے یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے کسی اور نظام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے آپ ہمیں رحمہ انمائی فرما دیجئے بہت سوگا بنا ہوگا جزاک اللہ خیر